ہائی کورٹ کے ججوں نے زبانوں کے تالے توڑ دیئے عمراند خان کے خلاف کیسز پر ایجنسیوں کی جانب سے دباؤ کو بے نقاب کر دیا گزشتہ روز اسلامباد ہائی کورٹ کے ججزیں سپریم جیڈیشل کانسل کو خط لکھا جس میں بتایا کہ ججوں کو کس طرح بلیک مل کیا جا رہا ہے ایک جج کے بیٹروم سے خفیہ کیمرہ ملا جس میں جج کی فیملی کی نجی ویڈیوز ریکارڈ کی گئی تھی ویڈیوز دوسرے ججز کے سامنے بھی چلائی گئیں ایک جج کے سالے اور بہنوئی کو اغوا کر کے کرنٹ لگائے گئے ایک جج کے گھر کرنیٹ پھینکے گئے ہائی کورٹ ججز کے خط نے ہر چیز بے نقاب کر کے رکھ دی کہ کیسے نو مئی سے پہلے اور بعد میں ججز اور ان کے فیملیز کو ڈرہا دھمکا کر اور بلیک مل کر کے مرضی کے فیصلے لیے گئے اور کیسے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے مسلسل ان غیر قانونی کاموں میں معاملت کی ججز نے مطالبہ کیا کہ عدلیہ میں خفیہ داروں کے مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جڈیشل کنونشن بلایا جائے عمران خان کو سزائے سنانے والے ججزوں کے بچے اغوا کیے گئے شادیاں کینسل کروائی گئیں گزشتہ شب اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر آج پاکستان تحریک انصاف نے مفاصل پریس کانفرنس ملکت کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام چیئرمن پیشتہ گور خان نے کہا جب عمران خان کو ایک دن میں تین سزائے سنائے گئیں تو ایک ججز نے بتایا کہ ان کو بتا نہیں تھا کہ ان کے بچے کہاں ہیں ایک نے بتایا کہ ان کے بیٹے کا ولیمہ کینسل کروائی گیا ہے اس طرح ججز سے فیصلہ کروائی گیا تھا جن ججز سے خط لکے ان کے جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے پر انکواری کروائی جائے اس کی انکواری سپریم کورٹ میں اوپن سماعت کے ذریعے کی جائے عمران خان کو ایسے سزائے سنائے گئیں جہاں ہمیں جیرہ کا حق نہیں دیا گیا تھا ایسے فیصلے سنائے گئے جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا یہ تمام فیصلے دباؤں میں دیئے گئے عمر یوب نے گفتگو کرتوے کہا کہ اس خط سے واضح ہو گیا ہے کہ نشانہ صرف ایک شخص تھا اور وہ ہے قیدی نمبر 804 کس طرح سے جج صاحبان پر پریشر ڈالا گیا اس خط میں واضح ہو گیا ہے کہ کس طرح سے ان کے گھروں میں بگنگ ڈیوائسز لگائے گئیں کس طرح ایک جج صاحب کے بہنوئی کو اغوا کر کے ان کو الیکٹرک شاکس دیے گئے ہم اس چیز کو قومی سمبلی سبائی سمبلی اسے ریٹ میں سامنے لائیں گے اس ملک میں قانون کی حکمرانی اس وقت قائم ہوگی جب تمام در ادارے اپنے حدود میں رہ کر اپنے فرائض سار انجام دیں گے رول و فلوک کے لئے ادلیہ کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا یہ ملک لا قانون پر نہیں چل سکتا تفتیشی افسر اور جج نے سائفر دیکھے بخیر کیسے تیہ کر لیا کہ امران خان نے غلط بیانے کی سائفر کے اس اپیلوں پر سمات کل تک ملتوی 31 مارچ 2022 کو نیشل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم کی سربراہی میں ہوا کمیٹی نے کہا کہ سائفر پیغام اندرونی معاملات میں مداخلت اور ناقابل قبول ہے سلمان صفتر نے دلائل دیئے کہ یا تو سرکار کا کیس ہوتا کہ بانے پی ٹی آئی کا یہ اکیلے کا فیصلہ ہوتا باعث دن کے بعد نیشل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہوئی اس کمیٹی نے بھی گزشتہ کمیٹی کی میٹنگ کی توسیق کی اس میں صرف یہ فرق تھا کہ کہا گیا کہ اس میں کوئی پیرونی سازش نہیں تھی تفتیشی افسر کو ڈاکیمنٹ نہیں دکھایا گیا یہی کلاسیفائیڈ ہے تفتیشی افسر نے ڈاکیمنٹ دیکھے بغیر چالان پیش کر دیا ٹرائیل کورٹ کے ججڈ نے ڈاکیمنٹ دیکھے بغیر چارج فریم کر دیا بوشہ بی بی کی جان خطرے میں ہے عدالت نوٹس لے بیشتر گوھر خان نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتور کرتے بتایا کہ بوشہ بی بی کی زندگی کو بنی گالا میں خطرات لاحق ہیں ان کو ایک کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے کے شیشے بھی کالے ہیں اور کمرہ بے کل بند ہے ہم نے کئی بار مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ عام کیٹیوں والا سلوک کیا جائے جس کیس میں ان کو حراست میں لیا گیا ہے اس کیس میں ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں توشہ خانہ کی ریکارڈ میں ان کا نام تک نہیں ہے یہ حرکتیں صرف اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان کو کمزور کیا جا سکے اور یہ ان کی خلط فہمی ہے ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر تحقیقات کروائے جائیں بار ایسوسی ایشنز کا مطالبہ وکلا کا سب سے بڑا گروپ حامد خان پروفیشن گروپ کا اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط سے متعلق بڑا مطالبہ حامد خان کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ بار نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر فوری طور پر چیف ججز پاکستان سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ججز نے ایسے کھل کر دلیلی سے بتایا ہو اگر ہائی کورٹ کے ججز بیبس ہیں تو عام عوام کو انصاف کون دلائے گا سپریم جوڈیشل کانسل سے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اسلامباد بار کانسل کی ڈسٹرک بار اور ہائی کورٹ بار کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس ڈاکٹر یاسمین راشد کے علاوہ تمام خواتین قیدیوں کی زمانتے منظور ہو گئیں راولپنڈی میں بھی تمام کارکنان رہا ہو گئے نو مئی کے مقدمات میں راولپنڈی کی جیلوں میں قید تمام ورکرز کی زمانتے منظور ہو گئیں اب کوئی بھی نو مئی کے مقدمات میں راولپنڈی کی جیلوں میں قید نہیں ہے دوسری جانب آلیہ حمزہ آئیشہ بھٹا سلم جاوید سمیت 31 ورکرز کی زمانتے بھی منظور ہو گئیں اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود انتظامیہ نے تاحال تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دی اسلامباد کی ظلہ انتظام میں نے عدالت کامات کے باوجود پی ٹی آئی کو اسلامباد میں جلسے کی اجازت نہیں دی پی ٹی آئی کے عادت کے ساتھ بات چیت کے بعد اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ ہوگا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے آج انتظامیہ کو اجازت دینے کا حکم بھی دے دیا تھا پرویز الہی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا سابق وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی کو چند دن قبل جیل میں شدید جوٹے آئیں تھی جس کے وجہ سے آج ان کی حالت اچانک خراب ہو گئی جس کے بعد انہیں پیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا پرویز الہی سے ملاقات کرنے والے صحافی سمیع ابراہیم نے اپنی ویڈیو میں بتایا آج میرے ملاقات چودری پرویز الہی سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ اللہ کی ایسی تائد ہے اللہ نے عمران خان کو کچھ ایسا دے دیا ہے جو پاکستان کے لئے بہتر ہے عمران خان پاکستان کے لئے ایک نعمت ہے تم دیکھنا یہ دن بدلیں گے اور لوگوں کو ان کا قتدار واپس ملے گا انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا